مہترم ناظرین شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکانے کے کئی راستے اپناتا ہے اول تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے نیکی کے راستے پر جائیں ہی نہ ان سے وہ شرک کرواتا ہے ان سے وہ کفر کرواتا ہے ان سے وہ گناہ کے کام کرواتا ہے لیکن اگر اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو شیطان کے ان جھانسوں میں نہ آئیں اور وہ ایمان کے راستے پر آ جائیں نیکی کے راستے پر آ جائیں تو پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے اور وہ کیا ہے کہ شیطان نیکی کے جو جذبات ہوتے ہیں نیکی کی جو ارادے ہوتے ہیں ان میں کھوٹ ڈال دیتا ہے انسان نیکی تو کرتا ہے مگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا اسی کو شریعت میں ریا کہا گیا ہے اسی کو شریعت میں ریاکاری کہا گیا ہے اور یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر قسم کی ریاکاری سے اور ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہوں میں تمام شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں اور میں ریاکار کو اس کی کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں دوں گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ریاکاری والا کام کیا اللہ اس کی نیکی کو لوگوں کو دکھا دے گا جس نے لوگوں کو سنانے کے لئے کوئی کام کیا اللہ لوگوں کو سنا دے گا لیکن اس کو کوئی عجر و ثواب نہیں دے گا تو ناظرین نیکی کے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کس کے لئے کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے عمال کا دار و مدار نیت پر ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کو یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْنِيَاتِ ہر قسم کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر آپ کی نیت ہی گڑھ بڑھ ہے آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کیا باطل اور بیکار ہو جائے گا تو نیکی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہونا چاہیے زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہوں جو ہم کسی کو نہ بتائیں جس کو ہم لوگوں سے چھپا کر کے رکھیں جیسا کہ یہ کہاوت ہے نیکی کر دریہ میں ڈال یعنی نیکی کر کے اس کی پبلیسٹی مت کرو نیکی کر کے اس کا بدلہ مت طلب کرو نیکی کر کے اس پر کسی قسم کے شکریہ کی امید مت رکھو بلکہ نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے نیکی کر دریہ میں ڈال اور یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں مسئیبتوں میں بچاتی ہیں یاد کیجئے وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے تین لوگ ایک مرتبہ ایک غار میں فس گئے اور تینوں کو جب یہ لگا کہ اب اس غار کے دہانے پر اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی طاقت سے اس کو نہیں ہٹا سکتے اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے تو تینوں نے الگ الگ دعا کی اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسے کسی عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں جو عمل ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا ہے لمبا واقعہ ہے لمبی حدیث سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا ان تینوں نے جو دعا کی اس دعا میں اپنی ان نیکیوں کا حوالہ دیا جو نیکی انہوں نے صرف اللہ کے لئے کی تھی ایک اس میں سے جس نے اپنے آپ کو زناکاری سے بدکاری سے بچایا تھا اللہ کی رضا کے لئے ایک نے اپنے مزدور کی مزدوری نہیں دی تھی اور بعد میں جب وہ مزدور مزدوری لینے آیا تو اپنی ساری کمائی اٹھا کے دے دی کہ یہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ملی تھی اس نے بھی اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کیا تھا اور ایک نے اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالا چونکہ وہ سو گئے تھے اور ان کو نہیں پیلا پایا تھا تو اپنے والدین کے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پیلایا بچے رات بر بھی لگتے رہے لیکن اس نے بچوں کو نہیں پیلایا کیونکہ اس کا معامل تھا وہ پہلے اپنے والدین کو پیلاتا تھا تو یہ جو تینوں نیکیاں تھیں یہ ایسی نیکیاں دی جو سیکرٹ تھیں جو ان تینوں کو معلوم تھی اللہ کو معلوم تھی اور کسی کو نہیں معلوم تھی تو زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں بھی ہونی چاہیے جو صرف ہمیں معلوم ہوں اور اللہ کو معلوم ہوں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو اور جب یتیموں غریبوں مسکینوں کو کھانا وہ کھلاتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ناظرین قیامت کا دن ہوگا لوگ گرمی سے بحال ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَالرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِينُهُ کہ اس نے ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں ہے کہ داہینِ ہاتھ میں کیا صدقہ کیا ہے تو ایسی کچھ نیکیاں ہماری زندگی میں ہوں جو سیکرٹ ہوں آج کا ماحول بڑا عجیب ہے آج نیکیوں کی پبلیسٹی کا دور ہے آج انسان چھوٹی مٹی بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے دنیا تک پہنچاؤں میں اس کی پبلیسٹی کیسے کروں اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اول تو ہمیں اپنی نیکیوں میں نیت کو صحیح کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور پھر نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے یاد کیجئے حضرتِ ابراہیم کو اور حضرتِ اسماعیل کو یہ دونوں پیغمبر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کھانے کعبہ بنا رہے ہیں اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں کوئی فخر نہیں ہے کوئی ناز نہیں ہے اپنے اوپر کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کیا دعا کرتے ہیں اس موقع پر قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کھانے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دونوں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہماری اس نیکی کو قبول فرمالے بے شک تو ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے تو یاد رکھیں نیکی کر کے اس کو فیس بک پہ نہ ڈالیں اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں بلکہ نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیں جس کو کہاوت میں کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال ایسی نیکیاں انشاءاللہ ہمیں آخرت میں نجات دیں گی اور ہمارے لئے زخیرہ بنیں گی اور دنیا کے اندر بھی ہماری مصیبتوں کو ٹلنے کا سبب بنیں گی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ایسی نیکیوں کہ ہم سب کو توفیق دے ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائیں اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت کریں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی